ویننگ سیٹس کو کنورڈ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ بگر بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں ہم آپ کو کافی دعوے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس ایک سو ستر سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے ان ایک سو ستر سیٹوں میں قومی اساملی ان ایک سو ستر سیٹوں میں سے نائنٹی فور سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے ان کمیشن نے فارم فوٹی سیون ایشو کیے ہوئے اس میں ٹونٹی ٹو سیٹیں ایسی ہیں جس میں تھے تین اسلامباد کی ہے چار سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے کہ وہ اس سارے فارم فوٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آرلڈی اور ہماری ویکٹری ڈیکلیڈ ہے اس پہ بل اس کو کنورٹ کیا گیا ہے تو جس پہ ہم قانونی کاروائی کے اندیشہ دے چکے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہماری پاس رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں کے پی کے کے فوٹی فائب سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاب الحمدللہ ترٹی نائن سیٹیں جیت چکی ہے یہ کسی بھی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کیسے جیت چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں دو ترٹ میجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس پتہ پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام اس پتہ کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے رجل کر دیا ہے اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں کل جو خودصاقتہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ آپ کو اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکرسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طرح سے اس نے دیئے ایسی سٹیٹمنٹ پری میچیور کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے پاس کوئی مجارٹی نہیں مجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاب کے پاسے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاب کے پی کے میں حکومت بنائے گی اور جو ہی یہ ریزلڈ نوٹیفیکیشن کلیر ہو جائے گا دو دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے پارٹی فائنل پیسل کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم نامنیٹ کریں گے وزیرادہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نامام آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے ابھی جو ریزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں مجارٹی لینے میں ہنڈر ایٹی سکس سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہنڈر ایٹی پائیب سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے ویننگ اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں مجارٹی مل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیرالہ ملنے جا رہا ہے اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی علا عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حقرائدہ ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو مجارٹی میں آئے اس کی منڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے میری سب سے درخواست ہے کہ سارے پروسس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے نامینیشن پیپر ٹکنیکل بنیادوں پر ریجکٹ ہوئے تھے کوشش کی گئی ہم بائیکارٹ کے طرف چلے جائے بائیکارٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹی کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے ازادی اور خودمختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی آواز کو ریسپیکٹ کریں اس کو ہر صورت ایکسپٹ کریں عوام کی عواز کو دبانا عوام کی رائے کو مسترد کرنا کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانمی برداشت نہیں کر سکے گی اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی ہماری سب سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ عوام کیس منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کاکستان تحریک انصاب کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے ریزلٹ جس جل سے جل ڈیکلیر کیا جائے ہم یہ آئینی قانونی تقاضہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پریزائیڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا کیوں میں ہوکے کیمرے کے سامنے لوگ آس کے ازادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا پریزائیڈنگ افسران نے ان کو کاؤن کر کے فارم فورٹی فائب بنایا قانون کے مطابق فارم فورٹی فائب سے فائنل نتیجہ آخذ کیا جانا ہوتا ہے ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کریں ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ چکے برائے مہربانی آج کے دن بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے ریزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم فورٹی فائب سے ریلیٹڈ فارم فورٹی سیون بنتا ہے اس کے مطابق پروویجنل ریزلٹ آتا ہے ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس منڈیٹ کا اخترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکے یہ میری درخواست ہے یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا یہ ڈیلے کیا ہوا ہے اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے وہ پروسسٹ ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری ویننگ سیٹ کو ایک ڈیپیٹ کی شکل دینے کے لیے اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ ریزلٹ ڈیکلیر نہیں ہوا ان کنسٹیچونسی میں ان کے مطالقہ آروں کے دفتروں کے سامنے ہاں کل ہم احتجاج کریں گے ہمارا احتجاج البتہ پورا من ہوگا میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے آپ کا اینی خانونی حق ہے کہ آپ اپنے کھنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروڈسٹ کریں لیکن یہ ہر صورت پیس پلو کیوں اس صیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستان کے جنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروں کے سامنے پیس پل گو کر کے مطالقہ آروں سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ دن کے وقت اس پر پروڈسٹ کریں گے ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کو اپنی حکومت بنانے دیں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے میجارٹی ہمارے پاس کے پیکے میں آ چکی ہے وہ واضح ہے ٹو ترڈ ہے انشاءاللہ ون ایٹی کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ فرس ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہدر سے مشکور ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لمبے کہتے ہوئے یہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوں گا انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک وعدت المسلمین کی بات ہے ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کنڈریڈ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ سیٹیں ہماری ہیں ان کی سیٹ بھی ہماری ہے ہماری سیٹ بھی ان ہی کی ہے تو ہم نے ان سے سکھیا ہوا ہے یہ تو ان کے حد تک ہے جہاں تک اب اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائرٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور ومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بیج دی تھی اور ان کے مطابق ہمارے کنڈیڈیٹس نے اپنے نامنیشن فارم فائل کیے تھے جو ایکسپٹ نہ کرتی ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے سیڈول چینج کر لیا تھا اب ہم انشاءاللہ تعالی اس پر فیصلہ کریں گے الیکشن سے پہلے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جائن کرنا ہے یا اپنے پارٹی کو بھی جائن کر سکتے ہیں ریزرو سیٹے ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی بریسر صاحب یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر بریسر صاحب یہ بتائیں ایک تو آج ہم پر سیریٹر ولید ایک بار کو کافیر سے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ رہے خوش ہوئی سیرے بریسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئین ہی عوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے مجارٹ کے والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے ہیں صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جاری مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کریں انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ مجاریٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس فگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پام پوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجاریٹی انشاءاللہ شام تک لیر بھی ہو جائے گا